بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے آپ سب بھائیوں کو میرے چینل ایم بی بی سٹڈی بھی دھامات نایم میں خوش آمدی اس سے پہلے میں دو سبجیکٹس پر آورویو دی چکا ہوں جو کہ اناؤٹمی اور فیزیولوجی کا ہے آج میں آورویو دینے جا رہا ہوں بائیو کیمسٹری کے سبجیکٹ پر آورویو دینے سے پہلے جو فرسٹیر کی بکس ہیں اناؤٹمی، فیزیولوجی، بائیو کیمسٹری، ہسٹالوجی اور ایمبریولوجی بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری is the study of chemical processes within and relating to the living organism is called بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری کو فردر ہم تین برانچز میں ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلی ہے سٹرکچرل بیالوجی، دوسری انزائیمالوجی اور تیسری ہے میٹا بولیزم یونٹس پر چلنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک پکچر شو ہو رہی ہوگی جس کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا الیوپریٹ کر لوں کہ بائیو کیمسٹری کو ہم میڈیسن والی فیلڈ میں پڑھتے ہی کیوں ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پر نیوکلیک ایسیڈ لکھا ہوا ہے کہ جب تک ہمیں نیوکلیک ایسیڈ کے بارے میں پتا نہیں ہی ہوگا ڈی ای نی کیا ہوتا ہے، آر ای نی کیا ہوتا ہے ان کی کمپوزیشن کیا ہوتا ہے، ان کی سٹرکچرل آرگنیزیشن کیا ہوتا ہے تو اس وقت تک ہم جینیٹک ڈیزیزز کو نہیں سٹڈی کر سکتے اور یہ نیوکلیک ایسیڈ کی سٹڈی بھی ہم بائیو کیمسٹری میں کریں گے اس کے بعد پروٹینز، پروٹینز کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ پروٹین کی سٹرکچر کیا ہے پروٹین کے اندر جو بیاسک ایمینو ایسیڈ ہے وہ کس پوزیشن پر ہے کتنے ایمینو ایسیڈ ہیں کتنی کہاں پروٹینز بن رہی ہیں جب تک ہم اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلے گا تو ہم سکل سیل اینیمیا کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہم اسی بائیو کیمسٹری میں پڑھیں گے اسی طرح لپیڈز ہے لپیڈز کا جاننا بہت ہی ضروری ہے لپیڈز کو جانے بغیر ہم ایتھیرو سیکلیروسس کو نہیں ڈیفائن کر سکتے وہ بیماری جس کے جو بلڈ فلو کو جو سٹک کر دیتی ہے جو بلڈ کو آگے نہیں دہچانے دیتی اسی طرح کاربو ہائیڈریٹس ہے اس کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کاربو ہائیڈریٹس جو شوگر ہے ڈیابیٹیز ملائٹس اس کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا کاربو ہائیڈریٹس بتائے گا اور کاربو ہائیڈریٹس کی سٹرکچر اس کی ایچ ان ایوریٹھنگ ہمیں کون بتاتا ہے کون سا چپزٹ بائیو کمیسٹری بتاتا ہے اچھا اب چلتے ہیں جی ہماری یہ جو بک ہے ستیہ والی اس کے اندر ٹوٹل سات یونٹس ہیں اور چپٹرز فورٹی تری ہیں اس کے سب سے پہلے چپٹر پر چلتے ہیں پہلے یونٹ کا نام ہے کیمیکل کانسٹیونٹس آف لائف نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہم بیسک چیزیں پڑھیں گے کاربو ہائیڈریٹس کیا چیز ہے پروٹینز کیا چیز ہے لپڈز کیا چیز ہے ایمینو ایسیڈز کیا چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرا یونٹ فیزیولوجیکل بائیو کمیسٹری اب اس دوسری یونٹ کے اندر ہم ڈائیجیشن ایبزورپشن بائیولوجیکل آکسیڈیشن اور پلازما پروٹینز وغیرہ وغیرہ اسی چپٹر میں ہم سٹڈی کریں گے اچھا تیسرا یونٹ تیسرا یونٹ ہے میٹا بولیزمز میٹا بولیزمز کسی کہتے ہیں میٹا بولیزمز is a set of کیمیکل رییکشن which lastly gives us انرجی اسی چپٹر کے اندر ہم میٹا بولیزمز آف کاربو ہائیڈریٹس کو سٹڈی کریں گے میٹا بولیزمز آف پروٹینز لپڈز وغیرہ وغیرہ جتنی بھی میٹا بولیزمز ہوتی ہیں پھر آگے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کیٹا بولیزم اور اینابولیزمز میں جتنی بھی میٹا بولیزمز ہیں وہ ہم تیسرے یونٹ میں سٹڈی کریں گے اچھا اس کے بعد چوتھا یونٹ ہے کلینیکل بائیو کیمیسٹری آنڈ نیوٹریشن اچھا اس یونٹ میں ہم کیا پڑھیں گے ہارمونز کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ہارمونز کس طرح ایکٹ کرتے ہیں کس طرح نیوٹریشن کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے اچھا اس کا جو پانچوا یونٹ ہے وہ ہے مالیکیولر بیالوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی چھتا یونٹ جو کہ کرنٹ ٹاپکس کے نام سے ہیں جس کے اندر ہم سٹڈی کریں گے ہیومن جینوم پروڈیکٹ جو کہ سیکنڈ ڈیر میں بھی تھا اس طرح جین تھیرپی ہم سٹڈی کریں گے ایڈز بائیو انفرمیٹکس ڈیٹاکسیفیکیشن کینسر انسولین وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کرنٹ ٹاپکس ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے چلتے ہیں آخری یونٹ پر جو کہ بیسکس ٹولن بائیو کیمیسٹری ہیں کہ بائیو کیمیسٹری کی بیسکس جتنی بھی ہیں وہ ہم آخری یونٹ میں سٹڈی کریں گے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا آورویو بائیو کیمیسٹری کے چپٹر پر تو آج کے لیے انشاءاللہ ایک نہیں کافی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ